السلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزاد ریاض پاک ویدر اینگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج چھے نومبر برو سوار کا دن ہے آپ کو بتائیں گے کہ آج اور آنے والے چوبیس ایر تالیس گھنٹے میں پاکستان بھر موسم کیسا رہے گا سموکی کیا شدت رہے گی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے بھرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں خیبر پختوخہ کی ایران کے راستے مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہو چکا ہے جو کہ آج بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں تیز بارش یالہ باری اور بہت سے علاقوں میں ہلکی بارش کا سبب بنے گا آج رات کو یہ سنسلہ باقاعدہ طور پر خیبر پختوخہ صبح سندھ اور پنجاب میں داخل ہو جائے گا جو کہ سات نومبر سے ملک کے دوسرے علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا سات آٹھ نو اور دس نومبر تک یہ سنسلہ پاکستان میں شامل رہے گا جس کے بعد بارشوں کے حوالے سے بری اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پشاور خیبر چار سدہ اس کے علاوہ ڈیرہ اسمیل خان قدر کوہار بجول مانسیرہ چترال مردان سوابی کے علاقوں میں بھی بارشوں کا سبب بنے گا گہرے بادل مجود رہیں گے اس کے علاوہ سکھر جیبکوہ لالکانہ نوشیرہ میرپور حیدراباد سانگرہ کراچی دادو شکارپور سمیش صبح سندھ کے کچھ علاقوں میں بوندہ باندی اور کچھ علاقوں میں تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں اسی طرح ناصرہ بدکالات مرکان قلعہ عبداللہ چبن رسبیلہ کچھی جعفر آباد زیارت پرنائی دیرہ بٹکی موسیٰ خیر گوادر پنجگور تربز قلعہ سیف اللہ سمیز بلوچستان کے بھی بہت سے علاقوں میں سات آٹھ اور نو طریقوں تیز بارشیں اور یالہ باری کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے ورہ باری کے حوالے سے تو اس کی اپڈیٹ بھی ہم ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو دیں گے پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو ان تمام طرح علاقوں میں سات آٹھ اور نو طریقوں بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے تاہم پنجاب کے حوالے سے کچھ مقامات پر گہرے بادلوں کے ساتھ تیز بارش دیکھنے کو ملے گی اور کچھ مقامات پر ہلکی بوندہ باندی ہوگی تمام شہروں میں تیز بارش نہیں ہوگی کچھ شہروں میں صرف بادل رہیں گے کچھ علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ جالہ باری بھی ہوگی اور کچھ علاقوں میں صرف بوندہ باندی ہوگی پنجاب کے حوالے سے بارچوں کا جو زیادہ فوکس ہے وہ بلوچستان کے علاقوں پر ہوگا خیبر پختوخہ کے بلند علاقوں پر موسم تھرما کی جو تغریب برہباری ہے وہ بھی متوقع ہے مری میں بھی اس آت آٹھ نو کے درمیان برہباری کی امید کی جا رہی ہے جس کی اپریٹ ہم انشاءاللہ آپ کو شام تک فائنل دیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کرے ہیں یہ ویڈیو پر نئے ہیں چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں تا آپ کو میری ہر ویڈیو ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے آپ کا بہت شکریہ